جس بدن کی پروریش حرام کمائی سے کی جائے وہ بدن جہنگن کی آگ میں جائے گا مجھے معلوم ہے کٹی ہار اور سیمانچل کے علاقوں میں آج بندن لون کے نام سے لون کی اس کی نچلائی جاری ہے عورتوں کے نام سے لون لیا جا رہا ہے اور ایک بڑی تعداد میں مسلمان آج لون لے رہا ہے اور سود اور بیاد کے اوپر قرضے لے رہا ہے میرے پیارے بھائیوں یہ حرام کی کمائی آپ اپنے گھر ملا کر دیں اپنے بچوں کیوں اور بات کر دیں اللہ کے نام آتے ہیں مال تو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے گھر والے اس کے کفن دفن تک اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کو نہلاتے ہیں اس کو کفناتے ہیں اس کے تجہیر و تقفیر تک اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کو قبر دفنان تک اس کا ساتھ دیتے ہیں لیکن جب قبر میں چلا آیا جب قبر کا سناٹا اور قبر کی تاریخ میں پہت گیا تو وہاں پر وہ اس کا مال اس میں کامائے گا وہ اس کے حرام اس کے کامائے گے وہاں پر کوئی چیز کامائے گی وہ اس کا عمل کامائے گا ہم تو اتنے کٹھور دل ہوگے ہم تو اتنے سخت دل ہوگے کہ آج اپنے مردوں کو مٹی دیتے وقت بھی ہماری آپ نے درد ہوتا ہمارے دل میں درد ہوتا ہم قبرستان جانے کے بعد بھی ہستے رہتے ہیں ہم مردوں کو دفنان کے تائیں بھی ہستے رہتے ہیں میرے مدیار زادیوں جب قبرستان جایا کرو جب کسی کی قبر کو دیکھا کرو تو سوچا گے لوگے یہ انجام کب ہونے والا ہے آج عبدالغفار صاحب کے چانے والے بہت ہیں آج تقریر کے بعد بہت سے نوجوان میرے پاس آتے ہیں شہد صاحب ایک سیلپی آپ کے ساتھ لینا ہے شہد صاحب ایک فوٹو آپ کے ساتھ لینا ہے بہت ساتھ میں بڑی محبت کے ساتھ آگرے گیتے ہیں شہد صاحب آج تقریر آپ کو ویڈیو میں دیکھا تھا آج پہلی بار آپ کو اصلی میں دیکھ رہا ہوں بڑی محبت کرتے لوگ بڑی 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 باتیں کرتے ہیں مگر جب میں قبر میں جاؤں گا جب اللہ کیاں میرے نیکیاں کم پڑھ جائیں گی میرے زیادہ پڑھ جائیں گے مجھے کوئی چاہنے والا میرے چاہنے والوں کی بات چھوڑ دو میرے بھائی میری بیوی میرے کام نہیں آئے گی میرے بچے میرے کام نہیں آئے گی میرے محبت میرے کام نہیں آئے گی اللہ نے قرآن نقصہ کی چاہ یوم یفر المرمین وغیم و امین ہی مہبین و ساہی بطی بہنین حیامت بن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے بات کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا قیامت کا دن تو اس قدر نفسی لفسی کام نہیں ہوگا اللہ نے قرآن کیونتیس میں پارے میں فرمایا یو دل مجرم لگ یب دلی مرمین یو دلی مرمین و ساہی بطی بازی قیامت کے دن انسان یہ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو دل مجھوڑے لیکن اللہ فرمائے گا نہیں نہیں ہماری بارگاہ میں ایسا نہیں ہو سکتا لا تقر بہت ہم کی صدر ہوگا قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ دن ہوگا قیامت کے دن اس دن کا ڈر راج ہمارے دنوں سے میرے بھائیوں نکل چکا ہے حضرت عمر فاروق کو دیکھو فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ کو تو فجر کی نماز کا پتہ بھی نہیں ہوگا جلسے میں ایک ہزار رو گاتیں اور فجر کی جب ازام ہوتی ہے مزید میں جا کر دیکھو تو آٹھ دس لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا رات رات پر اُلویٰ پرلہ میں تطریف سنے والے اور بڑے بڑے شاعروں سے اللہ کی تطریف سنے والے فجر کی نماز میں آدھے خروش کے مزے لے رہے ہیں سو رہے ہیں اور فجر کی نماز میں وہاں حاضر نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں میرے پیارے ساتھیوں نماز کے بغیرہ آپ اسلام کا تصبر بھی کیسے کر سکتے ہیں عمر فاروق مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور آگے کی سب میں پہلے سب میں ابو لورو فیروزان بیگا دی جو پارسی مذہب کماننے والا ہے مسلمان نہیں ہے پارسی مذہب کماننے والا ہے حضرت عمر کے خلاف اس کے دل میں دشمنی ہے وہ کھنجر لے کر کے آیا ہے اور پہلی سب میں مشامل ہے اور اس کا مقصد حضرت عمر کے اوپر اٹیک کرنا ہے جیسے حضرت عمر نے نماز شروع کی وہ آگے پڑا اس نے حضرت عمر کے اوپر اٹیک کیا اور حضرت عمر کے ناک کے پاس اس نے حملہ کیا خون کی دھار مہنے لگی حضرت عمر تڑک کر کے مسلمانے کے اوپر گر جاتے ہیں لیکن نماز نہیں لکتی نماز نہیں لکتی ہے حضرت عمر مسلمانے پر گرنے کے پہلے اپنے ٹھیک پیچھے عبدالران عمر کا ہاتھ پڑھ لکتی ہنگو آگے بڑھاتے ہیں حضرت عمر پاروک نیچے تڑپ رہے ہیں ان کے پیٹ سے خون بے رہا ہے مگر نماز نہیں لکتی ہے مسلمان کی نماز جانی ہے ابو علولو نے حضرت عمر کے اوپر ہمڈا کیا اس کے بعد تین چارہ روڑوں کے اوپر اس نے ہمڈا کیا اور جب اس کو یہ لگا کہ اب وہ پکڑ دیا جائے اس نے خود کے اوپر حملہ کر کے سوسائیڈ بھی کر لیا یہ سارا معلق پہلی سب میں ہو رہا ہے پیچھے کے لوگوں کو کچھ پتا دی نہیں ہے اب برامانی نے اپنے حضرت کی نماز پڑھائی فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد جب عمر کو ہمہا کرتے گھر لے کے جانے گیا ڈاکٹروں نے دیکھا طبیبوں نے دیکھا حکیموں نے دیکھا کہا کہ امیر المعنین اب آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے آپ کی اکڑیاں کٹ چکی ہیں اب آپ کا آخری ٹائم آ چکا ہے اب آپ کے اعتقال کا ٹائم آ چکا ہے میرے پیارے سبتیوں عمر اطاروں کو ہیں عمر اطاروں کو صحابی ہیں کہ اللہ کے نمی لہا کر دیتے ہیں اے عمر جس گلی سے تم گھدر جاتے ہو اس گلی سے شیطان بھاک جاتا ہے یہ مقام تہہتے عمر کا آج آخری ٹائم میں بستر مر کے اوپر پڑے ہیں اور چیرے کے اوپر گبرہات کے آساں ہیں چیرے پر گبرہات کے آساں ہیں عبداللہ پین انبossaت میں اور کہتے ہیں اے عمر اے عمر اتنا گبرائے تھم کیا بات ہے اتنا گبرائے تھم اے عمر اے عمر اے آپ تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے آپ نے اسلام قبول کیا اور جب اللہ کے نبی کے اوپر آپ اسلام لائے تو آپ نے اسلام کے لئے بہت کاراں میحزات دیئے اور جب اللہ کے نبی آپ سے راضی ہیں آپ سے خوش تھے اور جب حضرت عبدالبقر صدیق کا دور آیا آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو آپ سے خوش تھے پھر اے عمر پاڑو آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی ہے اور آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ سے راضی ہیں اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ذرا تصفر کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ آخرت کی فطر جب انسان کو ہوتی ہے تو جتنے بھی نیکی اور تقویٰ کے عالی میار پر پہنچ جائے اسے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا مو دکھائے گا حضرت عبدالبقر رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اے عبداللہ بن عباس اگر میں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا اگر میں نے اپنے نبی کے اوپر رہن لیا اگر میں نے ابو بکر کا ساتھ دیا فضالکن من اللہ علیہ تو یہ تو اللہ کا میرے اوپر احسان تھا یہ تو اللہ کا میرے اوپر کرم تھا اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا میرا کوئی کردار نہیں تھا اے عبداللہ مجھے ڈر ہے تو اسی بات کا ڈر ہے جب میرا دور حکومت آیا پتہ نہیں میرے کون سے فیصلے ایسے رہوں گے جو اللہ کو پسند آئے ہوں گے اور کون سے ایسے فیصلے رہوں گے جو اللہ کو نا پسند رہے ہوں گے اے عبداللہ تو میری بات کرتے ہو اللہ کی قسم میری تو کمنہ یہ ہے میری تو آرزو یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا میرے پاس آ جائے زمین بھر کے سونا مجھے مل جائے اور اللہ تعالی یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا میرے پاس لے دیا جا اور میں تجھے اپنے عذاب سے بچا لوں گا تو اے عبداللہ میں زمین بھر کے سونا دینے کو طیاب ہوں لیکن اللہ کی عذاب تمہیں جھیل نہیں پاؤں گا میں اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو طیاب ہوں میرے پیارے ساتھیوں امر فاروق کو تو اپنی آخرت کی دنی فکر میں اور اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے آج مکان بنانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں لیکن بچوں کی آخر بنانے کے لیے میں کوئی چلتہ نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایوہا اللہ چلتے ہیں احبیت من عارا ایمان باہدو اپنے آفو اور اپنے گھر باہدو جہنم کیا